گائز اس ویڈیو کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے ایک سیکرٹ بات بتائی ہے اگر آپ کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے تو آپ کہیں گے آج میں آپ کو ایک ایسا کام بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ کی عزت بھی ہوگی آپ کی شورت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈالرز بھی ملیں گے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ایک ایک سٹیپ کو فالو کیجئے گا ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے اور سوال یہ کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے آپ اپنا فیورٹ سبجیکٹ لکھئے میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا سکوں جسے آپ ارننگ کر سکیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آپ کے پاس آپ کے بھائی کی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیادگیگ پر دیکھ رہے ہیں آپ سمپلی فالو کر لیجئے یا لائک کر دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں آپ نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کا ساتھ جڑے رہنا ہے لیٹس بی بیک سو گائز اس وقت آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کینوہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تین چار دن سے آپ کو کینوہ کروائی جا رہا ہوں تو کینوہ کیوں کروا رہا ہوں میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ اس کو ہر بندہ کر سکتا ہے میرا گول یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ارن کرنے کے قابل ہو جائیں سو اس لیے ابھی میں کینوہ کا سارا لے رہا ہوں اس کے بعد میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی بناوں گا جس کے اندر نہ تو فائیور ہوگا نہ کینوہ ہوگا اور آپ کے لیے کچھ ریال ارننگ میتھڈز بھی میں ڈونڈ رہا ہوں جو کہ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ سکھاؤں گا آرائیٹ گائز سو آپ نے کرنا کیا ہے اب یہ کام کیا ہے کہ آپ نے موٹیویشنل کوٹس کو جو ہے نا وہ ڈونڈنا ہے پھر ان کی ڈیزائننگ کرنی ہے اور ان کے لیے آپ نے فیس بوک پیج بنانا ہے انسٹاگرام کی آئی ڈی بنانی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے اسی موٹیویشنل کوٹ کے اوپر اور اس کو ٹک ٹوک پہ یا جتنے بھی سنیک وغیرہ یا فیس بوک ریلز یا اس کے علاوہ یوٹیوب شورٹس پہ لگانا ہے وہ آپ کی ایسا ایسا وائرل ہو جائیں گی اب اس کو وائرل کرنے کا کیا میتھڈ ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ کہاں سے اور آرڈر لینا ہے وہ بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے تھوڑا سا ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے کام کے طرف ہم نے جانا ہے کریٹڈ ڈیزائن اور یہاں پہ لکھنا ہے موٹیویشنل بس اور یہ آپ نے موٹیویشنل اصل والی دینی ہے آپ نے بتونی کھربوزہ نہیں بننا تو یہاں پہ نہ میں یہ چوز کر رہا ہوں موٹیویشنل فون وال پیپر چلیں ایک دفعہ یہ کرتے ہیں آپ اس کو بعد میں چینج کر لیجئے گا ابھی یہاں پہ ہمیں کچھ ڈیزائن مل جائیں گے بنے بنائے ٹیمپلٹس ہوتے ہیں یہ ہم یہاں سے کوئی یوز کریں گے بعد میں آپ خود اپنا بنا لینا تو چلنج یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیلف لاو اسنٹ سیلفش یہ جو بھی ہے یہاں پہ کرنا اب کیا ہے اب آپ نے جو بھی چیز ڈیزائن کرنی ہے آپ نے یہاں پہ اپنا لوگو ضرور لگانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جس طرح سے آپ نیچے یہ پٹی نظر آ رہی ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے سبسکرائب فالوز یا گیک آن اسی طرح آپ نے ایک اپنا چیز تیار کر لینا ہے اور اس کو یہاں پہ چپکا دینا ہے یہ کام لازمی کرنا ہے یہ کام کیوں کرنا ہے کہ جب بھی آپ کی پوسٹ یا آپ کی پکچر کوئی بھی بندہ یوز کرے گا جہاں پہ بھی یوز کرے گا اس کے مائنڈ میں یہ جائے گا کہ یہ اس بندے کی بنی ہوئی ہے تو وہ آپ کو فالو کرے گا اب جب آپ کو کوئی بندہ فالو کرے گا تو آپ کے جب فالورز زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ ایز این انفلنسر کام کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس لوگ آئیں گے ایڈورٹائزمنٹ کروانے کے لیے وائرل کس طرح سے ہونا ہے آپ کا کونٹینٹ وہ ابھی بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ میں نے آپ کو سکھا دیا کہ یہاں سے ڈیزائن کرنا ہے یہاں پہ بنے بنے ڈیزائنز مل جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور بی جنٹل ویڈ یور سیلف اس کے نیچے آپ کا نام آ جائے گا آپ نے کوٹیشنز کہیں سے بھی اٹھا لینے کوٹیشنز اٹھانے کے لیے کیا کرنا یہاں پہ لکھ لینا ہے پیس موٹیویشنل کوٹیشنز اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی موٹیویشنل کوٹس آ گئی تو اب ہم یہاں سے کوپی کا لیتے ہیں ایسے ہی بات ہے ایسے ہی بات ہے ایسے کام پہ ملتی ہیں بھائی خود بنانی پڑتی ہیں یہ ذرا اڑا دیتے ہیں اوکے گائز یہ کام آپ کا ادھر ہو گیا اب آپ نے یہاں پہ نیچے نام ایڈ کرنا تو اسی کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ فونٹ جو ہے اگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں نے اس کو کرنا ہے ٹائم نیو رومنس کیونکہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں اس کو ٹائم نیو رومنس دے رہا ہوں یہ پہلے والے لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے بھائی کا نام آ گیا یہ تھوڑی سی سپیس دے دی اور اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ چلیں یہ کیا لکھا اپرچونٹیز ڈازنٹ ہیپن یو کریئٹ دیم اب اگر میں اس کو فیس بک پیج پہ لگاتا ہوں تو کئی لیتاں کئی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو کہ اس کو اپنے واتس اپ سٹیٹس پہ لگائیں گے جب وہ واتس اپ سٹیٹس پہ لگائیں گے تو یہ آپ کے بھائی کا نام ساتھ جائے گا تو لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا کہ یار ہم نے بھی لگانے ہیں وہ ڈھونڈیں گے آپ کو فالو کریں گے یہ طریقہ آپ کو میں نے سمجھا دیا اس کے علاوہ آپ فائیور سے کما سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو وائرل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں میری اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی میں کوئی اپنے آپ کو بڑا کوئی گروہ کلیم نہیں کر رہا مجھے جو طریقہ پتا ہے میں صرف وہی بتاؤں گا جو جینئر طریقہ مجھے پتا ہے مطلب یہاں پہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ وان بلین لے جائیں گے میرے اپنے ملین سنی ہیں تو میں آپ کو کیسے جوٹ بولوں تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے موٹیویشنل کوٹس گگ بنانی ہے میں نے گگ بنانا آپ کو سکھایا ہوا ہے سارا کچھ سکھایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کوٹیشنز دوں گا اور آپ نے مجھے دینا ہے فائیو ڈالرز تو اس کے بیس لگ چکے ہیں یہ دیکھیں آئی ویل ڈیزائن فیٹنس موٹیویشنل ایمیجز کوٹیشنز تو یہ کتنے لے رہا ہے اس کا بھی ایک ہوا ہے بھائی کا اور پانچ ڈالرز لے رہا ہے اس نے بھی ابھی کوئی نئی نئی ویڈیو دیکھ کی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے ویٹ لاؤس کے کوڈنگ یا جتنے بھی جیم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس بھائی نے وہ کام کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں آئی ویل گیویشنل کوٹ ویڈیو 38 پروجیکٹس کر چکا ہے 5 ڈالر لیتا ہے یہ کس طرح سے بنانی ہے میں نے آپ کو سکھایا ہوں پہ جانا ہے یہ دیکھیں موٹیویشنل ویڈیو آ رہی ہے نا سارا کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے یہاں پہ تو پاکستان میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ انگلیش کے نوولز یا انگلیش کے سٹوریز پارٹ پارٹ کے موٹیویشنل لیکچرر بنی ہیں تو آپ یہاں سے کیوں نہیں کر سکتے یا وہ اتنے بڑے بن سکتے ہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں آپ کسی سے کام تھوڑی ہیں آرائٹ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا نیچے چلتے ہیں ذرا یہ دیکھیں یہی اسی طرح کا بنایا نا میں نے اور یہ کتنے لے رہی ہیں 30 ڈالر اور انہوں نے کتنے پانچ کر لی ہیں تو گائز کام کرنا بڑتا ہے ہمیں کام ملتا نہیں ہے کام خود کرتے ہیں جس طرح یہ لکھا ہوئے ہیں آپ پیج بنائیں اس کو وائرل کروائیں دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا فائیور سے تیسرا طریقہ کیا کہ جو آلریڈی موٹیویشنل لیکچررز کام کر رہے ہیں جو اصل میں حقیقتن ہیں پیسے تو باتوں کے اوپر عمل کر کے صرف یہ آپ کا ڈوپامین ہائی کرتے ہیں ڈوپامین ہائی ہوتا ہے آپ کو کچھ لمحے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ آپ شیر بنی گئے ہیں جب آپ واپس آتے ہیں اسی ہال سے نکر کر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شیر کی سوڑی سی کھال لگائی گئی تھی حقیقتن کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ڈوپامین کی گیم ہوتی ہے آپ کو کسی ویڈیو میں میں بتاؤں گا موٹیویشنل لیکچررز کی جو بھی کہانی ہوتی ہے نا یہ جتنے بھی بنے پھرتے ہیں پریکٹیکل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک گندم کے دھانے سے کوئی امپائر کھڑی نہیں ہوتی جو یہ کہتا ہے نا کہ ایک گندم کے دھانے سے میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہوتا آرائیٹ گائز سو فائیور کا بتا دیا آپ کو پیجز کا بتا دیا اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے موٹیویشنل لیکچررز جو حقیقتن ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر ان کے لئے کوٹیشن استیار کرنے ہیں فین پیجز بنا سکتے ہیں آپ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے جس کا فین پیج بنے گا اس کا بھی فائدہ ہے اور لاسٹ پیپ ویڈیو وائرل کس طرح سے کرنی وہ بتا دیتا ہوں اب ویڈیو وائرل کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو لوگ دیکھ کتنا رہے ہیں ٹھیک ہے پر ایکزمپل یہ ویڈیو بنی نائن آر ٹین منٹس کی اگر آپ اس کو فائیو منٹس سے زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ الگوریتم کو ایک میسج جائے گا کہ زیادہ کا کونٹنٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو وائرل کیا جائے اگر آپ کم دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ویڈیو کی ریچ ہے یہ ڈاؤن ہو جائے گی یہ پھر نہیں چلے گی تو ہر چیز کو وائرل کرنے کا ایک ہی فنڈامنٹل رول ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے والے کی اٹینشن بہت زیادہ ہونے چاہیے اب میں آپ کو ایک سچ بتا دوں کہ جس طرح سے یہ ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہم ویڈیو کے بیچ میں یہ چیز بتائیں گے ہم یہاں پہ جا کے یہ چیز بتائیں گے ہم وہاں پہ جا کے یہ چیز بتائیں گے یہ کیوں کہتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے ہیں کہ دو فائدہ ہیں ایک فائدہ آپ کو بات صحیح سے سمجھا جاتی ہے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ وائرل زیادہ ہوتی ہے جب ہماری ویڈیو وائرل زیادہ ہوتی ہے تو اس کے دو فائدے پھر اور ہیں ایک تو ہماری فیس ویلیو بنتی ہے سیکنڈ کیا کہ پیسے بھی آتے ہیں اب یہ پیسے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے یہ مطلب کوئی اتنا نہیں ہے کہ جتنا میں ہم فریلانسنگ سے کمہا لیتے ہیں بٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچوں کی پیمنٹس ہوتی ہیں تنخائیں ہوتی ہیں جو ہمارے لئے کام کر رہے ہیں اٹلیسٹ وہ نکل جاتی ہیں میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا میں نے آپ کو سیکرٹس بتا دیئے جو کہ ہم اب لائے کرتے ہوتے ہیں اور یہ باتیں لوگ نہیں بتاتے میں ابھی بھی کئی لوگوں سے جب بات کرتا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے اسی فیلڈ میں بیٹھے ہیں ایک دو بندوں کے علاوہ کبھی بھی کسی نے نہیں بتائی صحیح والی بات تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کہ مجھے اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانی چاہیے آپ ہی مجھے ریکمینڈ کریں گے آپ کی ریکمینڈیشن کے اوپر ہی آنے والی ویڈیوز بنیں گی تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیاگیگ پر دیکھ رہے ہیں آپ سمپلی فالو کر لیجئے یا لائک کر دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنا کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے بھائی کو پتہ چلے کہ اس کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں انہی باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے زیاگ کو اپنی دعا میں بہت سا یاد رکھئے گا پاکستان کا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات